اسلام علیکم سیڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بات کریں گے پولٹیکل سائنس کے حوالے سے جو امپورٹنٹ کسٹنز ہیں بہت سے سیڈنٹس نے پوچھا تھا کہ پیپر کو کھکلی تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ پولٹیکل سائنس کو لے کے سیڈنٹس کے درمیان ایک چیز جو بہت بڑی کنفیشن یا ایک ایمبیگوٹی ہے وہ یہ ہے اس کا سلیورس بہت زیادہ ہے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی یہ بہت زیادہ شورٹ ٹرم میں آپ اس کو کس طرح ایزیلی پرپیئر کر سکتے ہیں اور کون سے قویسٹنز ہیں جو پیپر ون کے امپورٹنٹ ہیں جن کو آپ نے گو تھو کرنا ہے اور اگزائمینیشن پوائنٹ او بھی سے تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیپر ون کے اندر جس کے اندر دو ہمارے پورشنز ہیں یہ پارٹ ون ہے جس کے اندر ہم نے ویسٹن اور مسلم فیلوسفرز جو ان کو پیپر کرنا ہوتا ہے سلیورٹس میں جو امپورٹنٹ کویسٹن ہیں جو اگزائمینیشن پوائنٹ ہوگی اسے پورٹن ہیں جن میں اسے سلیورس میں اسے پیپر آتا ہے صرف ہم وہ ڈسکس کریں گے ایکسٹر ایرائیلیمنٹ چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سب سے پہلے کہ فیلوسفرز کی بات کریں تو ویسٹن جو فیلوسفرز ہیں اس کے اندر سب سے پہلے پلیٹو پلیٹو کے اندر تین قویسٹن اس کے بنتے ہیں آئیڈیل سٹیٹ، ایڈیوکیشن اور جسٹس یہ قویسٹنز آپ نے گو تھو کرنے ہیں ان کو پرپیر کرنے ہیں اس کے بعد آجے گا ریسٹوٹل ریسٹوٹل کا سب سے اپورٹنٹ کویسٹن آجے گا کرٹیسیزم آن پلیٹو ٹائپس آف سٹیٹ یا آئیڈیل سٹیٹ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بسیکلی کوئی بھی فیلوسفر ہے اس کو آپ نے کئی سوڈنٹس یہ قویسٹن کرتے ہیں کہ اس کی لیندھ پوری نہیں ہوتی میں ایک ٹاپک کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایڈیوکیشن کا قویسٹن پلیٹو میں سے آتا ہے تو آپ نے اس کو آئیڈیل سٹیٹ کے ساتھ ملا آکے ہیں جسٹیس کا آتا ہے تو اس کا آئیڈیل سٹیٹ کے ساتھ ملا آکے لکھنا ہے کیونکہ یہ آپ پس میں انٹر ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئیسٹن اٹیمٹ کرنا ہے ہم نے اس پوز کوئیسٹن آجاتا ہے تھیوری اف ایڈیوکیشن تو بیسیکلی اس کی آئیڈیل سٹیٹ کی جو تھیوری ہے وہ بیسی ایڈیوکیشن کے اوپر کرتی ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارا وہ سکندر نکلوڈ کرنا ہے یہ میں بار بار اپنے لیکچرز میں بتاتا ہوں منپلیشن کے بغیر یا پیپر کو انٹر ریلیٹڈ کیے بغیر آپ اپنی کبھی بھی لیندھ پوری نہیں کر سکتے تو یہ چیز بہت زیادہ آپ کو تیکنیک سیکھنی ضروری ہے ہم نے ڈیفرنٹ لیکچرز میں اس چیز کو ڈسکس بھی کیا آپ دیکھیں گا اس کو اس کے بعد آجاتا ہے جی میکاولی میکاولی کے دو کسٹن ہے آلموسٹ وہ ایک ہی بن جاتا ہے اس میں ایک تو سٹیٹ کرافٹ کا قیسٹن ہے اور دوسرا قوالیٹی آف پرنس ہے یہ دو اپنٹ کسٹن ہے اس کے پھر مونٹیسکیوں کے گھر ہم بات کر رہے ہیں بہت اپنٹ کسٹن ہے سپریشن آف پاورز تو تھیوری آف سپریشن آف پاورز کی ایک اپنٹ تھیوری ہے پھر اس کے بعد ہوبز، لوگ اور روسو یہ تین لوگ ہم ایک گروپ میں رکھتے ہیں ان کا کمپیرٹیو ویو بھی آجاتا ہے آپس میں اور کسی دو کا بھی آجاتا ہے تو اس میں تین قویسٹن بنتے ہیں نیچرل سٹیٹ، سوشل کانٹریکٹ اور سوورن یہ آپ نے بیسیکلی کرنا ہے اس میں سب سے اپنٹ سوشل کانٹریکٹ ہے اور اگر سوشل کانٹریکٹ آتا ہے تو وہ بیسیکلی لنکڈ ہے نیچرل سٹیٹ اور سوورن کے ساتھ بھی تو وہ مل کے ایک ہی طریقہ تریباً بن جاتا ہے پھر اس کے بعد ہیگل اور کارل مارکس یہ دونوں اپنٹ ہے ان کا اپنس میں کمپیرٹیو بھی آجاتا ہے اور ویسے بھی جائے بسیکلی ہیگل پائنیر ہے اس نے ڈیالیکٹک آئیڈیلیزم کا کانسٹرپ دیا تھا اور اس کی بیس پہ کارل مارکس نے آگے ڈیالیکٹک میٹیریلیزم کا دیا تھا اس میں دونوں میں کنٹراسٹ آجاتا ہے اس کے بعد پھر کارل مارکس کی تھیوری اور سرپلس ویلیو ہے یہ اپورٹنٹ ہے کلاس کنفلکٹ ہے اور ہسٹوریکل ایولیشن آف سٹیٹ یہ اپورٹنٹ بنتے ہیں اس کے بعد پھر لینین اور ماؤں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سوشیلزم اور ان کا جو ریولوشن کا کانسپٹ ہے یہ بیسیکلی ویسٹن میں سے آپ کو یہ والے کسٹن باس تیار کرنے ہیں اس میں سے آپ کا پیپر آپ پچھلے پاس پیپر سارے دیکھیں گے ایزیلی گو تھو کر لیتے ہیں پھر ہم اگر بات کرتے ہیں مسلم تنکرز کی اس میں علامہ قبال ہے جس کے ہم نے ٹو نیشن تھیری کرنی ہے اجدہاد کا کانسپٹ کرنا ہے اور مسلم امہ کا کانسپٹ جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے خودی کا ایک میں نے ایکسٹر لکھا ہوا ہے اس ایمپورٹنٹ نہیں ہے پیپر کے پوائنٹ ایو سے ایمپورٹنٹ کویسن یہی بنتے ہیں ٹو نیشن تھیری کا اجدہاد کا اور مسلم امہ کا پھر اس کے بعد ہے ابن الخلدون اس کا اسبیہ کا کانسپٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ ڈیکلائن اور اسینڈ آف سٹیٹ بیوی بیسیکلی اسبیہ کے ساتھ ہی مکس کر کے اگر آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ انٹرلیٹڈ ہی ہیں پھر الموردی کا امامیت کا کانسپٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور الفرابی کا جا تھیری ایمپورٹنٹ گروپنگ ہے یہ ایمپورٹنٹ کویسن ہے تو یہ بیسیکلی پیپر ون کے جو پارٹ ون کے کانسپٹنٹ منتے ہیں وہ یہ تھے اس کے بعد ہم سیکشن ٹو ڈسکس کریں گے اس میں کون کون سے امپورٹنٹ کانسپٹ آپ نے کرنا ہے اکی سوڈنٹس تو بات کرتے ہیں ہب پارٹ ڈو کے حوالے سے پارٹ ون میں ففٹی مارکس تھے اور جس میں اندر ہم نے فلسفر کی بات کی تھی اور اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ ڈو میں جس کے کانسپٹس ہیں پلٹی کل کانسپٹس اس کے بھی ففٹی مارکس ہیں اور اگر ہم بات کریں بسیکلی سب سے پہلے اس میں جو امپورٹنٹ کانسپٹ ہیں صرف جس یہ سب سے پہلے آپ نے یہی کانسپٹس کرنا ہے اگزیمنیشن پوائنٹ او ویو سے جو کہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے اس میں سٹیٹ ہے سٹیٹ کو آپ نے ایز ای ہول اور اسلامی پوائنٹ او ویو سے یہ دو دفرینٹ اس کو ورجن میں کرنا ہے اس کے بعد سوورینٹی کا کانسپٹ آجے گا اس کے بعد لاؤ اور لیبرٹی یہ انڈیویجال ٹاپکس ہیں بہت ایزی ہیں اچھا اس کو کرنے کا طریقہ میں بتا دوں اس میں آپ بہت زیادہ اس میں پریشان نہیں ہونا آپ نے اس ٹاپک کو پریپیر کرنے کا طریقہ ہے کہ سوورینٹی کے پہلے ڈیفنیشن لکھیں ایک یا دو فیموس ڈیفنیشن اٹلیسٹ ٹو ہونی چاہیے کسی فیموس کالر کی پلٹیکل تینکر کی ڈیفنیشن لکھیں پھر اس کے جو اٹریبیوٹس ہیں اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے جو اگر سوورینٹی کے جو مطلب جس طرح بھی آپ کو کلاسیفائی کرنا چاہیں اسی طرح لہ لہ کی دیفنیشن اس کی ٹائپس اور بیسیکلی جو بینیفٹس آف لہ ایڈورسٹی یا ڈیس اڈوانٹیجیز آف نوٹ ہیونگ لہ یا وائیلیشن آف لہ اس طرح کر کے اس ٹاپک کو کور کر لیں گے لیکن ایک شورٹ ایسے ٹائپ بلکل آپ نے لکھنا ہے اس کو پھر لیبرٹی آجے گا لیبرٹی کے اندر بھی اسی طرح ہے کی لیبرٹی کی دیفنیشن اور اس کے بعد کی جائے ٹائپس آف لیبرٹی پھر اس کے بعد بینیفٹس یا ریگوارمنٹس آف لیبرٹی اس طرح کر کے چلتا رہے گا ایکوالٹی آجے گا رائٹس انڈ ڈیوٹی آجے گا پلٹیکل پارٹیز پریشر گروپس بیروکریسی ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ کی ڈیفرنٹ ٹائپس آف گورنمنٹ ہیں پھر یونٹری فیڈریشن یونٹری لیدہ ہے فیڈریشن لیدہ ہے کنفیڈریشن پریزیڈینشل ورسز پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اس کے بعد کچھ کونسرپٹس ہیں جیسے کیپیٹلیزم ہے مارکسیزم ہے کیمنیزم ہے سوشلیزم ہے اور ٹوٹیلیٹرین ازم ہے یہ بیسیکل ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جس میں سے آپ کا جو بی پیپر آیا بی پورشن آیا وہ ایزیلی پرپیر آپ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ایزی اور بڑا ایک کنوینیٹ سلیورز تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کیا پارڈ وان کے اندر بھی جو فلوسفرز ایمپورٹنٹ تھے وہ سلیکٹیو آپ نے کرنے تھے اور یہ بھی سلیکٹیو ٹاپکس ہیں جن کے اندر سے آپ کا پیپر جائے ایزیلی وہ آپ مینج کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ